بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شعبے میں مجھے تقریباً دس سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں تو آپ نے کہاں کہاں پر فارم کیا ہے مطلب کہ اس میں زیادہ سار جو ٹائم ہے وہ ریڈیو کو میں نے دیا ہے کیونکہ میرا بسیکلی آوازوں کے ساتھ جہاں پیروڈی اور ممکری وہ میری پہچان ہے تو میں نے زیادہ اور سریس پورامی کی ریڈیو پہ ریڈیو اسلامباد میں ریڈیو ڈالپنڈی میں ایف ایڈی ایٹ تو تعلیم چھوڑ دیا آپ نے یا جاری ہے جی تعلیم میں نے چونکہ یہی شعبہ تھا اسی حوالے سے میں نے ایم ایسی ماس کمیونکیشن کیا اور پھر اسی فیلڈ میں ساتھ میرا دوسرا میڈیکل کا بھی شعبہ ہے لیکن اسی حوالے سے ایم ایسی ماس کمیونکیشن میں نے کیا اچھا اچھا موجودہ جو ہے ریڈیو یا سٹیٹ بے کوئی پر فارم کر رہے ہیں ابھی موجودہ جی سر جتنا ٹائم ملتا ہے اس حوالے سے کرتے رہتا ہوں مختلف شوز میں دوست بلاتے ہیں ایوار شوز ہوتے ہیں یا اس طرح سے کوئی پر فارمز ان میں پر فارم کر لیتا ہوں تو اس کے علاوہ رالپنڈی آرٹس کانسل میں بھی آپ نے اپنا ملو جی رالپنڈی آرٹس کانسل میں بھی کافی پر فارمز ہیں وہاں پر ڈراما جو ہے وہ بھی اس میں وہ بھی کیا ہے اور اس کے ڈراما کب ہوتا ہے اور پر فارمز جو ہے یہ ون مین شوہ کی اس کی یہ بھی کرتا رہتا ہوں تو آپ کو کوئی لے کے آیا ہے اس فیلڈ میں یا خود آپ آگئے ہیں آپ کس طرح آنا کیسے ہوا بس لے کے تو کوئی نہیں آیا بس اللہ کی طرح سے اس نے جو ٹیلٹ دیا تو وہی رست بنا لیتا ہے ملتب آپ شروع سے اس طرف رجان تھا جی شروع سے بچپن سے یہی شوق تھا آوازیں بنانے کا دوستوں کی اور ٹیچرز کی اور مختلف اس طرح بنا لکھتے تھے اچھا تحسین جمال صاحب ناظرین کو کوئی دکھائیں اپنا فن میں آوازیں جائیں جیسا کہ اگر بات کی جائے تو زیادہ تر صددانوں کی آوازیں مجھے تو آج دن تک کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی جہاں بھی پرفارم کیا بڑا اچھا ریسپانس ملا تو اگر وہ لوگ خود بھی وہاں پہ سون رہے ہیں تو انہوں نے اس کا پوزیٹیف ریسپانس دیا اس کے علاوہ مختلف جو پوئیٹس ہیں ہمارے اور دانشوار ہیں ان کی ان میں سے آوازیں ہیں سنگلز کی کر دیتا ہوں کچھ ایکٹرز ہیں مختلف تو میں آج آپ کو جو ہمارے شاہر دانشوار ہیں ہم میں سے پرفیسر انور مسہود صاحب کی کافی پیروڈی جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی سناتا ہوں ابھی آپ کے سامنے پروفیسر صاحب ہے ان سے میں ملا بھی ہوں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے مجھے خوب سنا ہے اور مجھے دعا بھی دی ہے اور مجھے اجازت بھی دی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو کچھ نظمیں ان کی میں آگے پیچھے وہ اپنی طرح سے بھی کرتا ہوں تو اس کی مجھے اجازت دیا یہ بہت بڑی شخصیت ہیں اللہ پاک ان کو صحت سلامتی دے پروفیسر انور مسہود صاحب جے جے یہ کچھ دفزوں کی اپنی موٹھکیت ہوتی ہے جیسے جگنوں ہے جیسے پھول ہے جیسے ستارہ ہے ابھی میں آرہا تھا مجھے ایک آدمی پوچھتا ہے یہ مزا کیا ہوتا ہے تو میں نے اس سے کہا یہ مزا کے میں ایک نکتہ رگا دیجئے یہ مزا جو تھا ہے جیسے پھول ہے اگر ٹائم ہے تو میں نظم ان کی بنان جو بنان تو وہ بنان جو نظم ہے بنان میری وڈیا بنان میری ٹاپ دی وڈیا نو پوری آوے نکے آندھے ناپ دی تچیز ہوئے اصلی تموں پائی بول دی توپنا لوگوری لگے رسی اتھے ڈول دی جنہیں وڑے چاو اسنو اڈالو فیر پا میں بچیاں جان لیا بنانا لو بہت شکریہ مزید حسین صاحب زیا مہدین صاحب ہے بڑا چاہ ہمارے اردودان ہیں انٹرنیشنل پرسنیلٹی ہیں ہالی وڈ تک انہوں نے کام کیا ہے تو کسی طرف کے موتاج نہیں تو ان کی میں کوشش کرتا ہوں کئی جگہ پہ میں نے پرفارم کیا ہے زیا مہدین صاحب کی جو آواز ہے دروازے کو کنڈی مارو کوئی نہ بچ کے جانے پائے اور ڈی جے کو سمجھا دو میوزک گلتی سے بھی نہ رکنے پائے اور جو تھکا تھکا فیل کرے وہ دو ریڈ بل گھٹک لے بس آج کی رات ہے کل سے بڑے سیاہ پہ ہیں آج گھر والے نہ ماں پہ ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جے جے بہت اچھا اچھا تحسین صاحب کوئی تھوڑا سا اس طرح کریں کوئی جو زیادہ جو لوگ دیکھتے ہیں جن لوگوں کو نا مطلب کے مشہور شخصیات جو ہیں زیادہ مشہور جو ہیں تو اس حوالے سے کوئی ناظرین کو ذرا جی جو زیادہ مشہور شخصیات جو ہیں وہ سیاستدانوں کی لوگ پسند کرتے ہیں اب اس میں چودر شجاعت صاحب کی اگر آواز لی جائے تو فرض کریں اب ان سے اگر پوچھتے ہیں ہم کے یہ سپیکر بن گئے ہیں آپ کے بھائی تو اگر وہ وزیراعلہ ہوتا تو زیادہ اچھا نہیں تھا تو اب وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں دیکھیں یہ سپیکر جو آپ کیا سمجھیں سپیکر بڑا رول ہوتا ہے جس کو مرضی بھولنے دے جس کو مرضی نہ بھولنے دے اور آپ باقی سنائے چھوٹی چھوٹی کھائیے آپ نے چھوٹے مٹی پاو بھار بھائی کریں صحیح ہے جی جی بہت اچھے جعوید آشمی صاحب ہے آپ مجھے بھائی کہیں یا بھائی کہیں مگر ایک بات آپ مجھے بتائیں وہ تبدیلی کہاں ہے عوام پوچھتی ہے وہ تبدیلی جس کا وہ ادا کیا گیا تھا وہ تبدیلی کہاں ہے جی جی بہت اچھے بہت اچھے آشمی صاحب جی جی باقی حضرداری صاحب ہیں اچھے بہت اچھے اچھے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ جتنا دبائیں گے یہ اتنا ہی اوپر آئے گی کیونکہ دوشتوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک رشتہ ہے پاکستان کھپے باقی آواز ہیں اب نانا پارٹی گر کی آواز جو انڈین آرٹسٹ ہیں اچھے اب وہ کافی آئی پر ہو جاتے ہیں کائیسے بتا ہوں میں تمہیں میں وہ رومانٹک اور بڑا پولائٹ سا جو ہے وہ ان کا اب کردار ہے لیکن وہ اس میں بھی دیکھیں کس طرح سے پیش کرتے ہیں کیسے بتا ہوں میں تمہیں میرے لئے تم کون ہو کیسے بتا ہوں تم دھرکنوں کا گیت ہو جیون کا تم سنگیت ہو تم زندگی تم بندگی تم روشنی تم تازگی ہر خوشی کیار ہو پریت ہو منمیت ہو کیسے بتا ہوں میں تمہیں کیسے بتا ہوں میں تمہیں میرے لئے تم کون ہو بہت اچھے بہت اچھے اچھا 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 مزید شیخ صاحب کی آواز شیخ صاحب کی آواز یہ تھوڑی سی مشکل ہے کوشش کرتا ہوں اس کی اصل میں چونکہ امپینڈی میں رہتی تو ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے پہلے میں نہیں پریکٹس نہیں کی تھی تو اب میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں جی یہ جو امران خان صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک قدم بڑا اور ہم دو قدم بڑائیں گے تو دوسرا قدم انہوں نے میرا کہا ہے کیونکہ ہم دونوں قدم با قدم چلتے ہیں تو امران خان صاحب میرے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے اس لیے آپ مجھے ایزی نہ لیں میری بڑی ایک اہمیت ہے میں پینڈی کے شزادہ ہوں بہت اچھا بزید کو آپ کے ذہن میں شخصیت ہے بہت سار یہ آوازیں ہیں الحمدللہ جیسے کہ مشاہد اللہ خان صاحب کی آواز سیاست زانیٹر مشاہد اللہ صاحب ان کی آواز وہ اس طرح اب بڑی سے بڑی بات کر دیتے ہیں تو اس کو ڈیفینڈ بڑا اچھا کرتے ہیں جس طرح وہ پچھلے دن وہ کمینے والا وہ انگاہ تھا اسیمبلی میں تو اب جب انہوں نے کہہ دیا کمینے جب اروج پاتے ہیں اپنے حقات بھول جاتے ہیں تو جب ان کو کہاں گیا کہ جی آپ نے کہاں کیا تھا میں نے کسی کو نہیں کہاں میں نے کہاں کہاں دیا بھائی کہ کسی کو میں نے مارا ایک ایک جو کمینے ہیں وہ تو آپ دیکھیں عبیب جالب نے استعمال کیا ہے غالب نے استعمال کیا ہے ان کو تو آپ نے کھلے چھوٹے دے رکھی ہے ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا میں نے کمینے کہا دیا تو سب کو تکلیف شروع ہوگی چلے میں بات ہی نہیں کرتا موٹی آوازیں ہیں وہ بھی کوشش کرتا رہتا ہوں تاہر القادری صاحب ہیں جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم دفن ہو جائیں گے مگر استیفال یہ بغیر واپس نہیں جائیں گے مگر یہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ واپس کیوں چلے گئے تو آج میں کیوں کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر ہم دفن ہو جاتے کیا نہیں صاحب اگر ہم دفن ہو جاتے تو ہم پر منوں مٹی پڑ جاتی اور ہم کبھی واپس نہیں آسکتے تھے اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس لوٹ جاتے ہیں اس کی فتو بارحال آنا ہی تھا اور آ بھی گیا جی جی بہت اچھے جی جی بہت شکریہ تحسین جمال صاحب جی ناظرین ناظرین تحسین جمال صاحب جناب انہوں نے کافی جناب ہمیں پریڈی کے حوالے سے لطف اندوز کیا جی ناظرین بہت مہربانی شکریہ اللہ حافظ پریڈی ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیے گا شکریہ اللہ حافظ